اسلام علیکم ناظرین محمد خان جنیجو کا دور حکومت انیس سو پچاسی سے انیس سو اٹھاسی تک عزیز طلبہ طالبات محمد خان جنیجو ایک پاکستانی سیاستدان اور ایک ماہر زرار تھے آپ کا تعلق سندھی راجپوت خاندان سے تھا اٹھار اگست انیس سو بتیس کو سندھ کے زلہ میرپرخاص میں تھرپارکر میں بیدا ہوئے آپ کا تعلق سندھ کے ایک باسر زرعی اور روایتی قدامت پسند جاگیردار گھرانے سے تھا انیس سو چوون میں انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور زلہ سانگڑ کے میئر کے طور پر منتخب ہوئے اور انیس سو تری سٹھ تک مسلم لیگ کے لیے پارٹی کے کارکن کے طور پر کام کیا انتخابات کے بعد اب قانونساز اسمبلی کے میمبر بنے اور عیوب خان انتظامیہ میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو پینس سٹھ تک کابینہ کے رکن رہے بعد ازہ انہوں نے انیس سو پینس سٹھ سے انیس سو انیتر تک عیوب خان انتظامیہ کے تحت ریلوے صحت اور مواصلات کا کلمدان سمالا انیس سو ستتر میں وزیر اعظم ظلفکار علی بھٹو کی سویلیت حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جب آرمی کے سربرا جنرل زیاو الحق نے اقتدار سمالا تو جنیجو کو نگران کابینہ کے وزیر کے طور پر نامزد کیا انیس سو ستتر سے انیس سو اناسی تک محمد خان جنیجو نے ریلوے کے وزیر کی حیثیت سے خدمات سر اجام دی لیکن بعد میں انیس سو ناسی میں انہوں نے استعفہ دے دیا عزیز طلیبہ طالبات جرنل زیاو الحق نے انیس سو تہتر کے آئین میں بہت سی ترامین کی اور آئین کی پارلیمانی روح کو صدارتی نظام میں بدل دیا اس سے صدر کو بہت زیادہ اختیار حاصل ہو گئے تھے اور جو پارلیمنٹ کی بالا دستی تھی وہ ختم ہو گی تھی جنوری انیس سو پچاسی میں صدر زیاو الحق نے قومی اسمبلی کے انتخابات کروائے جو غیر جماعتی بنیادوں پر تھے تیس مارچ انیس سو پچاسی کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا اس اجلاس میں جرنل زیاو الحق نے آئیندہ پانچ سال کے لیے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا صدر زیاو الحق نے وزیراعظم کی تقرری کے لیے تین ناموں پر غور کیا جن میں غلام مصطفیٰ جتوئی لیاقتلی جتوئی اور محمد خان جنیجو ان سب کا تعلق سن سے تھا پیر پگاڑا جو کہ ایک مذہبی اور سیاسی شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے اور سن میں اپنے ہی سیاسی دھڑے کی رہنمائی کرتے تھے پیر پگاڑا سے مشورہ کرنے کے بعد صدر زیاو الحق نے دستور کی بحالی کے مطابق سویلین حکومت بنانے کی دعوت کے ذریعے محمد خان جنیجو عزیز طلبہ طالبات آئیے اب محمد خان جنیجو کہ اس طور حکومت میں ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں نمبر ایک مارشللہ اٹھانے کی قرار دادیں جنرل زیاو الحق نے انیس سو ستتر میں جو مارشللہ لگایا تھا انیس سو پچاسی میں اس کو آٹھ برس ہو چکے تھے محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کا عدد سنبھالتے ہی سب سے پہلے مارشللہ کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں مارشللہ ختم کرنے کی قرار دادیں سینیٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے پاس کروائیں اور بالاخر تیس دسمبر انیس سو پچاسی کو صدر زیاو الحق نے مارشللہ اٹھانے کا اعلان کر دیا نمبر دو محمد خان جنیجو بطور صدر مسلم لی قومی اسمبلی کے وہ ارکان جو غیر جماعتی تھے ان کو نظم و ضبط کا پبند بنانے کے لیے ایک سرکاری پارلیمانی گروپ تشکیل دیا گیا جنوری انیس سو چھاسی میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لی کا نام دیا گیا اور وزیراعظم محمد خان جنیجو کو اس پارلیمانی گروپ کا یعنی پاکستان مسلم لی کا صدر منتخب کیا گیا محمد خان جنیجو نے مسلم لی کو ملک میں پھیلانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں صوبائی وزرائی علیہ کو مسلم لی کا صوبائی صدر بنایا گیا اور پاکستان مسلم لی کے دفاتر ملک میں مختلف جگہوں پر کھولے گیا مسلم لی کو ایک منظم اور باقاعدہ سیاسی جماعت بنانے کے لیے پرائمری سطح پر بھی پرائمری مسلم لی کے نام سے محمد سازی کی مہم شروع کی گئی اس کے بعد ہے غیر ملکی دورے دنیا کی کئی ممالک نے پاکستان میں جب مارشاللہ ختم ہوا تو اس اقدام کو خوش آئین اقدام قرار دیا کہ مارشاللہ ختم ہوا ہے اور جمہوریت کی بحالی کی کوششیں کی جا رہی ہیں وزیر اعظم محمد خان جنیجوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے انیس سو چھاسی میں انہوں نے ترکی جرمنی اور امریکہ کا کامیاب دورہ کیا ان دوروں میں وزیر اعظم محمد خان جنیجوں نے ان ممالک کے جو وزراء اعظم تھے ان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر باتشیت کی اور مختلف معاہدات کیے محمد خان جنیجوں حکومت کے ترکیاتی پروگرام محمد خان جنیجوں کی حکومت سادگی اور قدامت پسندی کی حمایت کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ مقبول تھی عوام وزیر اعظم محمد خان جنیجوں کی شرافت دیانتداری اور عوام کی خدمت کے جذبے کو بہت پسند کرتی تھی آپ کے دور حکومت پہ مختلف پروگرام شروع کیے گئے جن میں سات مرلا ہاؤسنگ اسکیم پانچ نکاتی ترکیاتی پروگرام اور تعلیمی شرعہ میں اضافے کے منصوبے اور ملک کی اجتماعی ترکی کے لیے انہوں نے مختلف پروگرام شروع کیے اور بھرپور کردار ادا کیا سانیہ اوجڑی کیم انیس سو اٹھاسی میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک اسلیہ کا ڈیپو تھا تو اچانک اس اسلیہ کے ڈیپو میں آگ بڑک اٹھی یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہوا اور اس میں کئی شہری بھی ہلاک ہوئے اس آگ پر کابو پانے کے لیے بہت سخت دوڑ دھوپ اور کوشش کی گئی اور کم و بیش ایک ہفتہ کی کوشش کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا وزیراعظم محمد خان جنیجو اس دوران میں سے ان کے دورے پر تھے اور صدر زیاء الحق صاحب کوئیت کے سرکاری دورے پر تھے تو صدر اور وزیراعظم دونوں فوراں اسلام آباد واپس آئے اور وزیراعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی وزیراعظم محمد خان جنیجو کی پرطرفی انیس سوٹھاسی میں ملک اندر سیاسی حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونے لگے وزیراعظم محمد خان جنیجو اور صدر زیاء الحق کے درمیان اختلافات بھی بڑھنے لگے حزیز طلبہ طالبات محمد خان جنیجو ایک باوصول آدمی تھے ان کی اصول پسندی کا ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بطور وزیراعظم وہ سزوک کی کار چلایا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی کابینہ کے ساتھ ساتھ فوجی احتیداروں پر بھی یہ پابندی لگا دی کہ وہ بیرون ملک سے منگوائی گئی مہنگی کاروں کے بجائے مقامی طور پر تیار شدہ سزوکی کاریں استعمال کریں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بجٹ کے خراجات میں خاطرخواہ کمی واقع ہوئی اور عوام نے محمد خان جنیجو کی اس اقدام کو بہت پسند کیا اور بہت داد دی ان کا یہ اقدام انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عوام کے لئے ان کے خلوص کی ایک بہت بڑی مثال تھی اس کے علاوہ صدر زیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات تھے خصوصا روس افغانستان جنگ میں پاکستان کی حد سے زیادہ داخل اندازی بھی محمد خان جنیجو کو پسند نہیں تھی روس افغانستان جنگ کے آخر پر انیس سوٹھاسی میں جب امریکہ روس کے درمیان میں جنیوہ معاہدہ ہونے لگا تو جرنل زیاء الحق کا یہ موقف تھا کہ جب تک سوویت فوجیں مکمل طور پر افغانستان سے نکل نہیں جاتی ہیں تب تک اس معاہدے پر دسخط نہیں کرنے چاہیے لیکن محمد خان جنیجو نے جرنل زیاء الحق کی نامنظوری کے باوجود اس جنیوہ معاہدے پر دسخط کر دیئے جرنل زیاء الحق کے لیے محمد خان جنیجو کا یہ اقدام بڑا اشتیال انگیز تھا انہوں نے جنیجو اور ان کی حکومت کی طاقت کو کچلنے کے لیے مناسب وقت اور موقع کی تلاش شروع کر دی اسی دوران میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ راولپنڈی کے اوجڈی کیمپ میں دھماکے ہوئے اور بہت بڑی تباہی ہوئی اوجڈی کیمپ دراصل ایک ایسا کیمپ تھا جو فوج کے استعمال میں تھا اور اس میں اسلحہ اور گولہ بارو تھا جو امریکہ نے افغانستان میں سویت فورسز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے پاکستان کو دیا تھا اوجڈی کیمپ کے اس واقعہ کے بعد صدر زیاو الحق نے تو کسی قسم کی تحقیقات کی منظوری نہ دی لیکن محمد خان جنیجو نے اپنی ثواب دید پر اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے حکم دے دیا جرنل زیاو الحق نے محمد خان جنیجو کے اس اقدام پر بہت سخت رد عمل ظاہر کیا 29 مئی 1988 کو وزیر اعظم جب غیر ملکی دورے سے واپس اسلام آباد آئے تو ائرپورٹ پر انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اخبار نویسوں کے سوالات کے جوابات دیئے اسی دن مغرب کے وقت صدر زیاو الحق نے بھی آرمی ہوس میں ایک پریس کانفرنس کی صدر زیاو الحق نے اپنے سواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور یہ اختیارات انہیں آٹھمی ترمیم کے تحت حاصل ہوئے تھے اس طرح صدر زیاو الحق کے تمام اساملیوں کو تحلیل کرنے کے احکامات کی تکمیل کی گئی اور پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پھر ایک فوجی آمیر نے سیویلین اور جمہوری حکومت پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کا یہ تین سالہ دور وزارت ختم ہوا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا عزیز طلبہ طالبات آج آپ نے مطالعہ پاکستان کے چھٹے باب تاریخ پاکستان حصہ دوم سے محمد خان جنیجو کا دور حکومت انیس سو پچاسی سے انیس سو اٹھاسی تک پڑا ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بس آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو شیئر کریں